ملزم ایک پندہ سالہ لڑکا تھا اور ایک سٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا پکڑے جانے پر گارڈ کی گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی مضاحمت کے دوران سٹور کا ایک شیلف بھی ٹوٹا جرج نے فردے جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا تم نے واقعی کچھ چرایا تھا بریڈ اور پنیر کا پیکٹ لڑکے نے اعتراف کر لیا کیوں؟ مجھے ضرورت تھی لڑکے نے مختصر جواب دیا خرید لیتے پیسے نہیں تھے گھر والوں سے لے لیتے گھر پر صرف ماں ہے بیمار اور بے روزگار بریڈ اور پنیر اسی کے لیے چرائی تھی تم کچھ کام نہیں کرتے کرتا تھا ایک کار واش میں ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو نکال دیا گیا تم کسی سے مدد مانگ لیتے صبح سے مانگ رہا تھا کسی نے مدد نہیں کی جرا ختم ہوئی اور جج نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہے اور اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے میں یہاں موجود ہر فرد اور خود پر دس ڈالر جرمانہ آئد کرتا ہوں دس ڈالر ادا کیے بغیر کوئی شخص کوٹ سے باہر نہیں جا سکتا یہ کہہ کر جج نے اپنی جیب سے دس ڈالر نکال کر میز پر رکھ دیئے اس کے علاوہ میں سٹور انتظامیہ پر ایک ہزار ڈالر جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا اگر چوبس گھنٹے میں جرمانہ جمع نہ کرایا گیا تو کوٹ سٹور کو سیل کرنے کا حکم دے گی فیصلے کے آخری ریمارکس یہ تھے سٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو عشق بار تھے ہی اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں بند گئی تھی اور وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا کفر کے معاشرے ایسے ہی نہیں پھل پھول رہے کیونکہ وہ اپنے شہریوں کو انصاف ہی نہیں عدل بھی فراہم کرتے ہیں